ہیلو فرینڈ، دس از امن پرمار فروم بی پوائنٹ ویزا کنسلٹنٹ، گریٹنگس آف دا ڈی آج اس کیو این ایسیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے پروسیسنگ ٹائم کو لے کر جیسے ہم ڈیلی بیسس پہ جی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کینیڈا امبیسی نے اناؤنس کیا ہے امبیگریشن منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہم بیک لاغ بلکل ختم کر دیں گے آنے والے دنوں میں جو پروسیسنگ ٹائم اور وہ کوویڈ سے پہلے جیسے دس پندرہ دن جب بیس دن کا ہوتا تھا اتنا ٹائم ہو جائے گا مگر جو باتیں ہیں اس کو ایکچول میں بدلتے ہوئے کافی سمیہ لگ رہا ہے جو پروسیسنگ ٹائم کل جانی کے نائنٹین اکتوبر کو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو جاننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ کافی چیزیں ہیں جو چینج نہیں ہو پا رہی جس میں سٹوڈنٹ پرمٹ اگر آؤٹسائیڈ کینیڈا کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی بھی بچہ جو آؤٹسائیڈ کینیڈا جانے کہ کسی بھی کنٹری سے کینیڈا میں اپلائی کرتا ہے تو وہ پہلے بھی تھرٹین ویک تھا ابھی بھی تھرٹین ویک چل رہا ہے اگر ویسٹر ویزا کی بات کرتے ہیں تو ون فورٹی سیون ڈیز آؤٹسائیڈ کینیڈا کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ورک پرمٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایٹین ویکس جو چل رہا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں سپانسرشپ جو سپانسرشپ ہے وہ ٹوانٹی ٹو منت تو جانے کے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بیک لاغ کم ہو جائے گا پروسیسنگ فاسٹ ہو رہی ہے وہ ایکچول گراؤنڈ میں دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر ہم لاسٹ ٹو منت کی بات کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اپلیکیشن امیڈیٹ لگی ہیں جو ابھی لیٹسٹ اپلیکیشن تھی ان کے ریزلٹ کافی فاسٹ آئی بہت سارے بچے ہمیں ڈیلی بیسس پر ملتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ سر میرا دس دن میں ریزلٹ آ گیا پندرہ دن میں ریزلٹ آ گیا مگر ان ریزلٹ میں میکسیمم جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ ریفیوزل کے ہوتے ہیں جس کو جو ان کا سافٹ ویر ہے چنوک نام کا وہ اس میں فیلٹرز لگے ہوئے ہیں جو فیلٹرز میں جب فائل جاتی ہے اگر آپ اس کو علیزی بیلٹی کرٹیریا کو میچ نہیں کرتے تو وہ آٹو آپ کو ریفیوز کرتا ہے اور ایک آٹو ہی ریفیوزل لیٹر آپ کو دیتا ہے بہت سارے بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ایکچولی پروسیس ہو کر فائل آئی ہے وہ فائل آپ کی سافٹ ویر نے ہی ریفیوز کی ہے وہ آگے نہیں گئی اگر آپ کی فائل آگے جاتی ہے تو اس میں کم سے کم ڈیٹھ دو منت کا جو فریش فائل ہے اس پہ سمیں لگ رہا ہے مگر اس سے پہلے کے جو بچے ویٹ کر رہے ہیں جنوری فربری مارچ اپریل می جون جولائی اگست سبھی منت کی فائل ابھی پینڈنگ ہے جیسے امبیسی نے ایک نمبر دیا تھا جب سبتمبر انٹیک کے ریزلٹ انہوں نے ارلیز کیے تھے اور سبتمبر کلوز ہو رہا تھا تو اس سمیروں نے بتایا تھا کہ ون لیک سکسٹی نائن تھاؤزن جانے کے قریب قریب پونے دو لاکھ سٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے سبتمبر کے لیے اپنی فائل لوج کی تھی مگر ان کا انٹیک سے پہلے امبیسی ریزلٹ نہیں دے پائی تھی تو اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جین انٹیک میں بھی ہمیں تھوڑی پرولم دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی تک بیک لوج جو سموت ہونے میں کافی سمیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے مگر پھر بھی امبیسی کوشش جرور کر رہی ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کافی پوزٹیف جو ان کی طرف سے رسپونس آ رہے ہیں کافی جو اپڈیٹس آئی ہیں کنیڈین امبیسی کی طرف سے جا کنیڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہ کافی اچھی رہی سٹوڈنٹس کے پکش میں رہی تو اس کے لئے ہم ان کو اپریشیٹ بھی جرور کریں گے اور امید بھی کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جب پرسیسنگ ٹائم ہے 13 ویک سے کم ہوتا ہوا دکھائی ہمیں جرور دے گا آج کی اس Q&A سیشن کی ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے Hello sir I have overall 10 year experience in فرمیٹکل سیلز and marketing بی فارما 76 with no backlog in 2010 PT 60 not less than 53 applied for post graduate diploma in business management what is my chances دیکھیں دس سال کا experience بہت اچھا ہوتا ہے اگر میں آپ کو بات کروں اگر آپ کے پاس ان دس سال کا جو سیلز and marketing کا آپ کے پاس experience اس کے documents proper ہیں تو آپ کے chances کافی اچھے ہیں کوئی issue نہیں ہے تو اگر جے documents آپ کے پاس proper نہیں ہیں تو جے score آپ کو sport نہیں کر پائے گا اگر دس سال کے بعد آپ اپنی file lodge کرنا چاہتے ہیں اور overall 50, 60, not less than 53 تو جے score آپ کے لئے enough نہیں ہے اگر دس سال آپ کے پاس proper ہے اور اس کا ایک اچھی company کا اور salary آپ کے count میں آ رہی ہے تو جے score آپ کو جرور sport کرے گا sir i have 64% in 12th not less than 57 marks in any subject 66 not less than 58 in 10th also 6 band each week profile دیکھئے اگر آپ کے 64% in 12th میں ایک subject میں 57 ہے کوئی issue نہیں ہے تو آپ کی profile ایک average profile ہے کیونکہ آپ نے first vision میں اپنا 12th clear کیا ہے اور کسی بھی individual جو core subject ہے اس میں 50 سے کم نہیں ہے دوسرا اگر 10th میں 66 ہے not less than 58 ہے تو بھی آپ کی بھی average profile میں count ہوگی 6 years کا score ہے تو آپ اس کو mind میں مت لیجے کہ آپ کی weak profile ہے average profile ہے اس طرح کی profile پہ result positive آنے کے 99% chance رہتے ہیں آپ اس چیز کو mind سے نکال دیجئے 12th non-medical 2021 pass out 73 aisle 6.5 can I apply for Canada is there any need for this gap justification دیکھئے 2021 pass out بچے کو ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ہی ہے کہ آپ کو کرنا ہی چاہیے مگر اگر اس study gap کے دوران اگر کچھ آپ show کر دیتے ہیں جو genuine لگے تو وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem 1 year کا ڈپلوم آپ لگا دیجئے 12th کے بعد اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں medical آپ کے پاس ہے 2021 pass out ہے 73, 6.5 سب کچھ صحیح ہے اور اس profile پہ آپ کو result بھی positive آنے کے 99.99% chance ہیں کوئی issue اس میں نہیں ہے مگر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ by chance refusal آ جاتی ہے تو پھر جو gap آپ کا بن گیا 2021 March, April سے لے کر 2023 Jan and Take تک کا یعنی کہ دو سال کا جو gap بن گا پھر وہ اس کو آپ کبھی fill نہیں کر پائیں گے تو ابھی اگر آپ اس کو fill کر دیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو وہ کافی help کرتا ہے دیو شرما جی کا question ہے سر 30 سبتمبر replied in HRM course Algommage University Brampton 2021 pass out BALLB 61 strong SOP and 3 year ITR 10 lakh income certificate 7 lakh fund shown when I will get my visa سر پلیز reply سر 30 سبتمبر replied SDS case حریم دیکھئے دیو شرما جی آپ کا جو result ہے کیونکہ آپ کا پہلے refusal ہے reply کیا ہوا ہے تو اس case میں آپ کو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا سبتمبر منت کے ابھی result نہیں آپ کو نومبر منت تک wait کرنا پڑے گا کبھی بھی آپ کا result آ سکتا ہے تھوڑا سا wait کریے کافی speed سے جو result ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ نومبر منت میں ہمیں ملیں گے دیوالی آ رہی ہے تھوڑا اس سے بھی slow ہوگا سسٹم اور آنے والے دنوں میں ہمیں result کی speed بڑھتے ہوئی دکھائی دے گی fees receipt اگر نہ آئے آئی ہو تو wait کرنا چاہیے semester complete ہونے کا actually میں سمجھا نہیں آپ کا کہ آپ کس time کی بات کر رہے اگر fees receipt نہیں آئی تو کون سے semester کو complete ہونے کا wait کرنا چاہیے اگر آپ question دوارہ سے پوچھیں گے تو زیادہ better میں answer دے پاؤں گا اگر آپ immediate question کا answer چاہتے ہو تو ڈیلی چار بجے ابھی ہم live start کر رہے ہیں آج سے تو آپ چار بجے سے ہم تین دن youtube پہ رہیں گے تین دن ہمارا facebook اور insta پہ live رہے گا تو اس پہ آپ ہمیں follow کر کر اپنا live question لے سکتے ہیں گرگندیب سنگھ 10 66% maths 57 2020 12 81.2% business 85 economics 92 commerce 2020 i6.596 course business may 2023 loyalist college کونسٹوکا college کچنر which college دونوں college ہی بیٹھ رہے ہیں گرگند کوئی بھی college لے لیجیے دونوں ہی بیٹھ رہے ہیں کسی میں کوئی پرولم نہیں ہے دونوں کا ہی جو area ہے وہ بھی بیٹھ رہے ہیں دونوں college کا جو visa success rate وہ بھی بیٹھ رہے ہیں کوئی issue اس میں نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جی ایفرٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے پہلے تو میں جی ہی رکیسٹ کروں گا application process کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دونوں office بٹھنڈا اب اوہر آپ visit کر سکتے ہیں ابھی ہم محالی میں third office start کرنے جا رہے ہیں within month اور two month آپ کو محالی میں بھی services ملنا start ہو جائیں گی مگر فیلحال کے لیے آپ بٹھنڈا اب اوہر دونوں office میں visit کر سکتے ہیں apartment لے کر میرے سے مل سکتے ہیں اپنی profile share کر سکتے ہیں اگر آپ visit نہیں کر سکتے ہیں آپ انڈیا کی کسی بھی state سے ہیں تو آپ کا پورا process on line ہو جائے گا اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ study visa کے لیے آپ کی ہماری company آپ سے کوئی بھی processing fees charge نہیں کرتی جانہی کہ پورا process آپ کا free ہوگا چاہے آپ کا آپ نے visit کیا ہے چاہے آپ کا on line process ہے fresh case ہے refusal case ہے کوئی بھی processing fees آپ سے نہیں charge کی جائے گی اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے government college universities ایسے ہیں جہاں پر ہم discounted price پر آپ کے offer letter جو apply کرتے ہیں جہاں بلکل free offer letter apply ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ free والا offer letter جہاں discounted price پر اپنا offer letter apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی other consultant سے اپنا paid offer letter apply کیا ہوئے اگر وہ delay ہو چکا ہے pending list میں تو آپ ہمارے ساتھ free والا offer letter جہاں discounted price پر offer letter apply کر کر اپنا take save کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہمارے جی افرس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گی پھر بھی اگر کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے mind میں ہے آپ کے application کسی بھی stage پہ آپ لگانا چاہتے ہیں آپ نے لگا چکے ہیں آپ ابھی search کر رہے ہیں کہ کس college جنیورسٹی میں admission لینا چاہیے تو 955-176-0001 پہ call کر لیجے immediate question کا answer آپ کو مل جائے گا otherwise ہماری کسی بھی youtube کی ویڈیو کی نیچے comment کا دیجے next q&a session کی ویڈیو میں آپ کو answer مل جائے گا ابھی daily basis پہ ہم 4 بجے live آئیں گے 3 دن youtube پہ ہوگا 3 دن instagram اور facebook پہ آپ وہاں پر جا کر daily basis پہ آپ ہم سے live question cancer لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہمارے جی ایفرٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے آپ کو پھر ایک بار request کروں گا کہ آپ ہمارے youtube channel کو like اور subscribe شروع کر دیں thank you so much